ہش کے آہ! ہش کے آہ! ہش کے آہ! ہش کے آہ! بات کرو! بات کرو! آج پریس کولنی سرینگر میں جمہو کشمیر ہیلپرزٹو سپروائزرز اسوسییشن نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کئی عرصے سے ان کی بند پڑی ہوئی تنخاؤں کو واگزار کرنے کا مطالبہ کیا جی میرا نام نزہت ہے ہم میں سرینگر پروجیکٹ سے ہوں جرنل سیکٹری ہوں ہیلپرزٹو سپروائزرز کی اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری تنخاؤں پچھلے تین سال سے بند ہے ہم چاہتے ہیں ہماری تنخاؤں کو واگزار ہو جائے اور خاص کر یہ بول رہے ہیں ہم جب ان کو بجٹ کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخاؤں دے تو یہ بول رہے ہیں کہ آپ کا پوسٹ سینکشن نہیں ہے لیکن جب ہمارا پوسٹ سینکشن نہیں ہے تو ساڑھے آٹھ سو لڑکیاں کیسے لگی ہے اس میں اب ہم ان کو بول رہے ہیں کہ ہماری پوسٹ سینکشن کر دو اور خاص کر یہ کہ ہماری تنخاؤں ریلیز کر دو کیونکہ ہماری بہت ساری لڑکیوں نے دو لڑکیوں نے آلیڈی کوائزن کھا چکے ہیں وہ دو لڑکیاں وہ تو ملک کیسے بچی ہیں بچاریاں اور خاص کر اس میں زیادہ جن کے ہزبنڈس نہیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں گریب ہیں ان کے بچے ہیں ابھی ابھی ہم یہاں بات کر رہے تھے بہت ساری لڑکیاں رو رہی تھی آج اس موسم میں جب ونٹرز چل رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اور ہم ساڑک پہ ہیں تاریخ صاحب سے کہ ہماری پی ریلیز کر دی جائے ایک سال ہو گیا ہمارا جوتے بھی اب گز گئے ہیں سیکٹریٹ جاتے ہوئے تاریخ صاحب سے ملتے ہوئے جمعو بھی گئے اور ریسنٹلی ہم جمعو گئے تھے تو ان کا یہی ہے کہ آپ کے پوسٹ سینکشن نہیں ہے جب سینکشن نہیں تک آج سے تین سال پہلے ہماری پی آتی کہاں سے تھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم گزارش کرتے ہیں گوارنل صاحب سے تاریخ صاحب سے کہ ہماری پی ریلیز کر دی جائے اور خاص کر ہمارے پوسٹ سینکشن کیے جائے اور اس کے آگے کسی کو اس ہیلپر ٹو سپیرویزر پوسٹ کے لیے سینکشن مت کریں